بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر رانا ناصر علی خان ہے میں ایز ماہر امراض نفسیات کنسلٹن سیکیٹریس کے طور پر کام کروں آج کا جو ویلوگ ہے انتہائی اہم ویلوگ ہے اس میں بسیکلی یہ ہے کہ جو ہم مرگی کے دورے ہیں ان میں اکثر کئی مرگی کے دورے کی ٹائپس ایسی ہیں جس میں پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں جو کیا یہ بے ہوشی خطرناک ہو سکتی ہے تو اس پہ آج ہم کھل کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرگی کے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مرگی کے کچھ ایسے دورے ہیں جس میں اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور اس میں کچھ ایسے دورے ہیں جن میں پیشنٹ بلکل دورے جھٹکے کے بعد پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اپنا کانشیس جس کو ہم لاؤس آف کانشیسنس کہتے ہیں ان کی کانشیسنس جو ہے نا وہ لاؤس ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے دوریں ہیں جن میں کانشیسنس لاس نہیں ہوتی پیشنٹ کا ہوش کا لیول بہترین رہتا ہے وہ ان کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا جو بے ہوشی والے دوریں ہیں کیا اس کے بعد کیا یہ پیشنٹ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں آج کا موضوع جو انویسیکلی یہ ہے بلکل یہ دوریں جس میں کیونکہ پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ایسے دوریں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں مثلا اگر پیشنٹ کسی ہائٹ والی جگہ پہ ہے کوئی اونچائی کی جگہ پہ کھڑا ہے جیسے کہیں ہیلی ایریاس میں گیا ہے یہ چھت کے اوپر ہے چھت کی کوئی گاڈری والنی ہے وہاں پہ ہے پیشنٹ یا کسی اور چیز کے اوپر ہے اونچائی پہ کھڑا ہے تو وہاں سے پیشنٹ اگر گر جائے تو پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ ریور کے پاس ہے دریا کے پاس ہے کوئی پول ہے جہاں پہ وہ گیا ہوا ہے یہ کوئی ایسی پانی والی جگہ پہ ڈینجرس جگہ ہو سکتی ہے تو ایسی جگہ پہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے جیسے دریا ہے سمندر ہے اور دوسری والی جگہ اس کے علاوہ اکثر دیکھا ہے جو فائر والی جگہ ہیں جہاں پہ آگ ہو اور آگ کے اندر اگر پیشنٹ گر جائے تو آپ کو پتہ یہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو روڈ کروس کرتے ہیں یا ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ جو ڈرائیونگ کرتے ہوں اور ان کے دورے کی کیفیت کا شکار ہو جائیں تو پھر وہ بھی ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک تو یہ چیزیں ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹ ہیں جو پیشنٹ کی فیملی میمبرز ہیں ان کا رویہ بھی بہت حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مثلا ہم نے دیکھا ہے اپنے کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ دورے کی کیفیت میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چکوں کی جو بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو بے ہوش پہ لیٹے لیٹے اس کو پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی کیونکہ دیفنیٹی اس کے مسئل صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اس کا سوالویں پروسس صحیح طریقے جس میں سٹیفنس ہوئی ہوئی ہے تو اگر آپ ایسی کیفیت اگر فیملی کرتی ہے تو وہ پیشنٹس کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کو ایسپریٹری نمونیاں یا اور کوئی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر ہم نے دیکھا کہ اور فیملی کیا کرتی ہیں دورے چھٹکے کی کیفیت میں کہ بے ہوشی کے دوران پیشنٹس کے اکثر اس کو خوش میں لانے کے لیے اس کی ناک بند کی جاتی ہے اور اس کے سانس کی جو پیسج ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹس خوش میں آجائیں حالانکہ یہ بھی سم ٹائمز پیشنٹس کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کوئی خطرناک چیزیں سنگاتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس جو ہیں سفر کرتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آج کے ٹاپک میں بسیکلی ہم نے اسی موضوع پر بات کی ہے کہ دورے کی کیفیت کے دوران آپ لوگوں کو فیملی کو اسپیشلی یہ والی چیز یہ کہہ بھی یہ والے جو عمامل ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے اور جو دوسری ڈینجرس جگہ ہیں جو خطرناک جگہ ہیں ان کے اوپر بھی اگر بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے تو اگر کسی یا کسی کی فیملی میمبرز میں ایسے امراض کا شکار ہوں دورے والی کیفیت ہو تو پوری تفصیل کے لیے مائر امراض نفسیات یا پھر نیرولوجس کے ساتھ کونٹیکٹ کیا جائے تاکہ وہ فیملی کو اچھے طریقے سے ایڈکیٹ کیا جائے اور ان کا ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی پراپر طریقے سے کیا جائے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ